اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیاس کے پکوڑے بنانے کی ریسپی اس طرح کے پکوڑے اکثر آپ نے مارکٹ وغیرہ میں کھائے ہوں گے لیکن اس طرح کے پکوڑے ہم اپنے گھر پر نہیں بنا پاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں ایسا رہ جاتا ہے جو بلکل ویسا ٹیسٹ نہیں دے پاتا ہے جیسے کہ مارکٹ کے پکوڑوں کا ہوتا ہے لیکن جب آپ میرے بتائے ہوئے میتھرڈ سے ان پکوڑوں کو بنائیں گے تو یہ بلکل مارکٹ جیسے بن کر تیار ہوں گے اور بہت مزے کے ہوں گے بہت ڈیلیشیس ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کو کیسے بنانا ہے پیاس کے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس لیے ہیں تقریباً دو سو گرام کی ہیں یہ اور ان کو میں نے پتلا اور لمبا کٹ لیا ہے اس طرح سے اب ہمیں ہاتھوں کو اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد پیاس کو اس طرح سے مسل لینا ہے تو یہ پروسس کرنا ضروری ہے اس سے پیاس کے لچے بھی کھل جائیں گے اور پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اور پانی بھی چھوڑ دے گی اس پوائنٹ پر آپ کو نمک نہیں ڈالنا ہے اس میں سمپلی پیاس کو مسل لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ بیسن دیکھیں میں نے بہت بھر کے بیسن نہیں لیا اس لیے بہت زیادہ مت لی جگہ تھوڑا سا کم ہی لے سکتے آپ آدھا کپ سے تقریباً پچاس گرام بیسن ہے یہ اور دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں چاول کا آٹا اس سے ہمارے پکوڑے ایکسٹر کرسپی بنیں گے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو پھر آپ کارن فلار یا پھر ارہ روڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے گرام تیل اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے لیکن یہ مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تو آپ نمک تھوڑا کم ڈالیے گا یا پھر ٹی سپون ڈالیں گے لال میرچو کا پاوڈر یہ بھی ٹیسٹ کے ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے چاٹ مسالے کا پاوڈر اور ساتھ میں ڈالیں گے 1x4 ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون سابودزیربہ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم اجوائن ڈالیں گے یہ اپشنل ہے لیکن ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور تھوڑا حازم بھی ہوتی ہے یہ 1x4 ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ سوڈا تھوڑا سا اس میں ہری دھنی کے پتے ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہری مرچ ڈال دیں گے میں نے بس ایک ہری مرچ کا استعمال کر رہا ہے آپ ٹیس کے حساب سے ہری مرچ ڈالیا گا اور ان سب ہی انگریڈنٹس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی ہمیں اس کو ڈرائے ہی مکس کرنا ہے یعنی کہ ابھی اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اس طرح سے ملائیں گے کہ بیسن اور سارے مسالے آپس میں بہت اچھے سے کمبائن ہو جائیں پیاس کے ساتھ اور اب یہ دیکھیں اب یہ مکس کر تھوڑا سا ہمیں ڈرائے لگ رہا ہے بہت زیادہ اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے بس ایک سے ڈیر ٹی بل سپون اس میں پانی جائے گا تو میں نے اس میں تقریباً ڈیر ٹی بل سپون پانی ڈالا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگر کم ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو بس ایک ہی ٹی بل سپون ڈالیے گا اور اچھے سے اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا پاکوڑوں کا مکسچر تیار ہے ادھر میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو چلیے اس کو فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے سے پہلے ایک ضروری پوائنٹ آپ یاد رکھئے گا ان پاکوڑوں میں پانی بہت کم جاتا ہے آپ نے دیکھا میں نے بس ایک سے ڈیر چمچ چیز میں پانی ڈال لیا ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھے گا پانی بہت کم یوز کی جگہ اب ہمیں میڈیم فلیم پر تیل کو گرم کرنا ہے اور پاکوڑوں میں اسے چھوٹے چھوٹے سے پورشنز لے کر اس تیل میں ڈال دینا ہے تیل ہمیں یہاں پر میڈیم ہوت رکھنا ہے بہت تیز گرم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی کم رکھیں گے اگر آپ تیل کا ٹمپریچر کم رکھیں گے تو پھر پاکوڑیں جو ہیں وہ تیل زیادہ اپزورب کر لیں گے اس لئے ان کو میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے اور ہائی فلیم بھی نہیں رکھیں گے ورنہ پھر ہماری پیاس رہے ہیں وہ کچھ رہ جائے گی اور اندر سے جو بیسن ہے وہ بھی کچھ رہ جائے گا تو اس طرح سے ہم اس میں پکوڑیں ڈالتے جائیں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے جب تک یہ گولڈن اور کرسپ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم ان کو فرائے کر لیں گے ڈیر سے دو منٹ کے بعد سائٹس کو بجل بجل کر ہمیں پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے جب تک ان میں اچھا سا کلر نہیں آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پکوڑوں میں ایک اچھا سا کلر آنے لگا ہے اور یہ اچھا سا فرائے بھی ہو چکے ہیں تو بس اب ہمیں ان کو ایک ایبزاربن پیپر پر نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آئے ہمارے پکوڑوں پر اور یہ ایک دم گولڈن اور کرسپ ہیں اور بلکل مارکٹ جیسے لگ رہے ہیں جس طرح کے پکوڑے ہم مارکٹ میں کھاتے ہیں بلکل ویسے ان کا لوگ بھی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار پیاس کے پکوڑے جن کو کی کاندہ بھجیاں بھی بولتے ہیں بند کرتے ہیں آ رہے ہیں بہت ٹیسٹی بن ہے سرف کرتے ٹائم آپ ان پکوڑوں پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی سپرینکل کر سکتے ہیں بہت مزے کا لگتے ہیں اور اس کو اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے یہ دونوں ہی چٹنی کی ریسپیز میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی اور ہاں جاتے جاتے آپ کو بتانا چاہوں گی میرا فیس بک پیچ بھی ہے کوک وید لپنا نام سے تو پلیز وہاں جا کر بھی میرے پیچ کو لائک کریے ریسپی اچھی لگیے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا فیملی فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز بینہ سبسکرپ کی مچ جائے گا تینک یو